سینسول کے معزی دوستو میں ہوں احمد رسول نوری اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو مسجد اقصہ کا وہ دروازہ جہاں سے دجال آئے گا سلطان صلاح الدین عیوبی نے اس دروازے کو کیوں بند کروایا اور اسرائیل اس دروازے کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے پہلے ساتھیوں چند دنوں کے سیز فائر کے بعد سے اسرائیل نے دوبارہ سے غزا پر حملہ کر دیا ہے اور ایک بار پھر سے غزا کی شہری عبادی میدان جنگ بن گئی ہے حماس کے مٹھی برجی جان اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں حالانکہ ان کی طاقت اسرائیل کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اسی دوران کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل دراصل مسجد اقصہ کے ساتھ ساتھ جبل زیتون کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے کر وہاں پر کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے آنے والے مسیحہ یعنی دجال کے استقبال کی تیاری کر سکیں اس سنسلے میں کہا جا رہا ہے کہ عیسائی مسجد اقصہ کی مغربی دیوار میں ایک دروازے کو دوبارہ سے کھولنے کا پروگرام بنا رہے ہیں جسے سلطان صلاح الدین عیوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد بند کر دیا تھا دوستو اسرائیل صدیوں سے بند کیے ہوئے اس دروازے کو دوبارہ سے کھول کر کونسا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور سلطان صلاح الدین عیوبی نے اس دروازے کو کیوں بند کروا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دروازے کو کھولنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل جبر زیتون کو اپنے قبضے میں کیوں لینا چاہتا ہے جبر زیتون مذہبی کتابوں میں کی جانے والی کونسی پیشگوئیوں میں موجود ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اور اسرائیل کے اس منصوبے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو پیارے ساتھیوں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ جبر زیتون سے اتر کر مسجد اکسا کے اسی مغربی دروازے سے بیت المقدس میں داخل ہوں گے دوسری جانب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد جبر زیتون کو کراس کرتے ہوئے اسی مغربی دیوار میں موجود دروازے سے مسجد اکسا میں داخل ہوں گے حصہ میں یہودیوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ جاننا سب سے عام ہے دوستو یہودیوں کی مختلف مذہبی کتابوں جن میں تالبو تورات اور ضبور شامل ہیں ان کے مطابق ان کا مسیح یعنی دجال جسے عیسائی انٹی کراشٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ جبل زیتون سے اتر کر اسی مغربی دروازے سے مسجد اکسا میں داخل ہوگا اب اس حصہ سے ظاہر ہے کہ یہودیوں کے نزیق دجال جو ان کا مسیح ہوگا وہ یہاں سے آئے گا یہودی اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے آنے والے اس مسیح یعنی دجال کی آمد کا راستہ اہموار کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے دجال کے آنے سے پہلے پہلے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ضروری تھا تو اسی لیے یہ جنگ چھیڑی گئی دوسری جانب پوری دنیا میں جس طرح کا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے وہ بھی دجال قوتوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا دجال کے آنے سے پہلے تیسری جنگ عظیم بھی ہوگی جس کے دوران ہی دجال ظاہر ہوگا اور یہودی دجالی قوتیں اس کا ساتھ دیں گی اس لیے یہ دروازہ جو جبل زیتون سے مسجد اکسا کی مغربی دیوار میں موجود اس دروازے تک ہے اسرائیل کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اب اگر ہم بات کریں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مغربی دیوار میں موجود مسجد اکسا کے اس دروازے کو بند کیوں کروا دیا تھا تو اس کا جواب بھی ترائیخ میں موجود ہے پھر دوست جس دمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا اور مسلمانوں نے قبضہ مکمل کر لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اکسا کو یہ مغربی دیوار میں موجود دروازہ بند کروا دیا تھا اس دروازے کے علاوہ مسجد اکسا میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مسجد اکسا میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی شخص کو پہلے کعبہ تو سخرہ سے گزرنا ہوگا یاد رکھئے یہ وہی سنیرہ گمبد ہے جس کی تصفیر اکثر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں اور اسے مسجد اکسا کا گمبد سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک بالکل علاق چیز ہے اور مسجد اکسا کی امارت سے ہٹ کر ہے اس سنیری گمبد کے بائیں طرف ایک مٹیالہ سا گمبد نظر آتا ہے اور یہ گمبد اکسا کی اصلی امارت ہے اور یہی گمبد جو مٹیالے رنگ کا ہے مسجد اکسا کا گمبد ہے کعبہ تو سخرہ سے ایک راہداری مسجد اکسا کے دروازے تک آتی ہے اور جب تک مغربی دیوار والا دروازہ بند ہے اس کے علاوہ مسجد اکسا میں داخل ہونے کا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے سلطان صلاح الدین عیوبی نے مغربی دیوار میں موجود یہ دروازہ اسی سوچ کے طور پر نظر بند کروا دیا تھا کہ اس دروازے سے کوئی بھی شخص بڑی آسانی کے ساتھ ڈریکٹ مسجد کی امارت میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی چھوٹی موٹی فوج ہو اس کے لیے مغربی دیوار میں موجود یہ دروازہ ڈریکٹ مسجد اکسا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین عیوبی نے یہ دروازہ بند کروا دیا تھا اور اس دروازے کے اندر کی طرف ایک بڑی مضبوط دیوار تعمید کروا دی تھی جس کی بنیادیں کافی گیر ہی رکھی گئی تھی ناظرین گرامی مسجد اکسا کے اندر صدیوں سے ایک فلسطینی خاندان عباد ہے جو مسجد اکسا میں آنے والے تمام لوگوں کی خدمت کرتا ہے یہی خاندان مسجد اکسا کی مغربی دیوار میں موجود اس دروازے کے پیچھے بنی ہوئی دیوار کی افادت پر بھی معمور ہے یہودیوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے کوششیں کی ہیں کہ وہ زیر زمین سرنگ بنا کر مغربی دیوار میں موجود اس دروازے کے پیچھے بنی ہوئی دیوار کی بنیادیں کھوگلی کر سکیں تاکہ یہ دیوار اپنے آپ گر جائے اور مسلمان اس سے کوئی غیبی نشانی سمجھے لیکن ان کا یہ منصوبہ مختلف عقاد میں ناکام ہوتا رہا اسی وجہ سے اب اسرائیل پر زور طاقت مغربی دیوار میں موجود اس دروازے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس دیوار کو خود گرا سکے اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ مغربی دیوار میں موجود اس دروازے کو ایسے ہی قائم رکھا جائے گا اور باقی مسجد اقصہ کی پوری امارت کو گرا کر وہاں پر ان کا تھرڈ ٹیمپل یعنی تیسرا حیکل سلمانی تعمیر ہوگا ان کا منصوبہ ہے کہ جب تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور دجال کی ظہور کا وقت ہونے لگے گا تو ہم جبل زیتون سے لے کر مغربی دیوار میں موجود اس دروازے تک ایک ریڈ کارپٹ بچھائیں گے جو ان کے مسیحہ کے استقبال کے لیے ہوگا پیارے ساتھوں جبل زیتون بھی تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل ہے اسے تینوں بڑے آسمانی مذاہب میں موجود پیشگوئیوں میں میان کیا گیا ہے اس پہاڑ کو جبل زیتون اس کی چوٹی پر موجود زیتون کے کچھ درختوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر ہم جبل زیتون پر کھڑے ہو کر مسجد اقصہ کی طرف دیکھیں تو یہاں سے ڈریکٹ مسجد اقصہ کی مغربی دیوار ہی ہمارے سامنے آتی ہے اور جبل زیتون سے نیچے اتر کر وسط اقصہ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے سامنے بلکل سیٹ میں مغربی دیوار میں موجود مسجد اقصہ کا وہی دروازہ آتا ہے جسے سلطان صلاح الدین عیوبی نے بند کروا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی کو گزرے ہوئے تقریباً آٹھ سو سال ہو چکے ہیں لیکن مسلمانوں نے دوبارہ اس دروازے کو کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ ان کے عظیم سلطان اور فاتح جنرل سلطان صلاح الدین عیوبی کا حکم تھا کہ اس دروازے کو دوبارہ نہ کھولا جائے مسجد اقصہ کی یہی مغربی دیوار ہے جسے یہودی دیواریں گریہ کا نام بھی دیتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جبل زیتون سے اتر کر ان کا مسیحہ اسی مغربی دیوار میں موجود دروازے سے داخل ہوگا اس لئے آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہودی اسی مغربی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں کہ ان کا مسیحہ یعنی دجال جلد جلد زائر ہو جائے اور پھر انہیں پوری دنیا کی اماوت نصیب ہو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا یہ آنے والا مسیحہ یعنی دجال ہی ان کی قیادت کرتے ہوئے انہیں پوری دنیا پر حکمرانی عطا کرے گا اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال آنے کے بعد مسلمانوں اور جہودیوں سے ٹکراو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور وحید دجال کو قتل کر کے تمام تر جہودیوں کا صفایہ کر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا قرآن کریم میں موجود اللہ رب العزت کا وعدہ جو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم تمہاری اولاد کو امامت عطا کریں گے اسے جہودی اپنے لئے سچ سمجھتے ہیں جبکہ مسلمان بھی اپنے لئے اسے صحیح مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں مبارکہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہ پیش گویاں مسلمانوں کے لئے پوری ہوں گی کیونکہ عرب کے اکثر مسلمان بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں خود سرورے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنی مضمون کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کیا وہ دجال کی آمد اور استقبال کے لئے اس مغربی دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہم مسلمانوں کے لئے اللہ کا وعدہ موجود ہیں اور ہم پہ صرف کوشش فرد ہے ورنہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین